دی رہے ہیں کہ اب کیا وہ گاہ کل کیسا آنے والا ہے مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ دیوالی کا تیوہار جو ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے سب سے بڑا تیوہار مانا جاتا ہے اور دیوالی کا ادسو منایا جاتا ہے آج لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ ہم فراد کس طرح سے بنا رہے ہیں ایک خوشی کا معمول ہوتا ہے سرکار کو اتنی اگر سمجھ نہیں ہے پرشاسن کو اور پولیس کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے یہ ایک دیوالی بھائی سامنے آیا ہوا ہے گھروں کے اندر ایک خوشی کا معمول ہے اور تم رات میں پولیس کے برد پہ پولیس کی طاقت دکھا کے یہ پورے علاقے کے اندر ایک دہشت کا معمول تیار کرتے ہیں مجھے یہاں پر اس بات کی خوشی ہے کہ پورشوں سے زیادہ میری مہیلہیں یہاں پر ایک طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مہیلہ شکتی کیا ہوتی ہے سنجے کینے کر میں ہم الگ الگ راجمیتک پارٹیوں سے آتے ہیں یہ ایک لوگتنطر کی خوبصورتی ہے ہم الگ الگ راجمیتک پارٹیوں سے آتے ہیں لیکن جب پپلک کے مدع ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی راجمیتک پارٹی ہو آج مہاراشترہ سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے چاہے وہ شرسینہ ہو کانگریس ہو راشتروادی ہو ان کو اگر کسی نے نیتا بنایا ہے میں اگر خاصدار بن کر دلی میں گیا ہوں تو کوئی مجھے آسمان سے ووٹ نہیں پڑے تھے مجھے نیتا آپ لوگوں نے بنایا ہے اور ایسے وقت کے اندر میں سمجھتا ہوں تمام راجمیتک پارٹیوں نے ایک ساتھ مل کر ایک آواز کے اندر سرکار کو اور پرشاہ سنگ کو یہ بتانا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سمارٹ شکی بنا رہے ہیں لیکن اتنے سارے گھروں کو اجار کر ہم کبھی بھی کوئی شہر کو خوبصورت نہیں بنا سکتے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی دوبارہ دھورانے کے لیے آیا ہوں آپ کو یہ لڑائی صرف اکینے مجھے لڑنا ہے یا سنجے کینے کر کو لڑنا ہے یا یہاں کے لگوں کو لڑنا ایسا نہیں ہے یہ لڑائی ہم سب کو مل کر ایک طاقت کے ساتھ لڑنا ہے اور اس کا نیترت وہ جو ہے وہ نہ تو میں کروں گا یا نہ کوئی راجمیتک پارٹی کا کوئی نیتہ کرے گا اس کا نیترت وہ جتنے بھی لیور کالنی کی ہماری مائے اور بہنیں ہیں اس کا نیترت وہاں آپ کرے گا اور آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کل رات میں یہ آپ کے پاس پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے پورے پولیس کے بل کے ساتھ آئے تھے یہ بورٹ گارنے کے لیے اگر دیوالی تک رکھتے تو کونسا آسمان ٹھوپڑنے والا تھا کیا آپ کے بچوں کو دیوالی منانے کا عدیقار نہیں ہے کیا آپ کے گھر کے اندر دیوالی کی خوشیاں منانے کا عدیقار نہیں ہے اگر دس دن کے بعد لے کے آتے یہ بورٹ اور دس دن کے بعد گارتے تو ہم کو سمجھ میں آتا لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیکہ ہم نے کسی کو دے دیئے ہے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آئے گا پولیس کی فوج فاٹا لے کر آئے گا ایک دہشت کا ماہور نمان کرے گا اس علاقے کے اندر یہ لیور کولمی بچے اس کے لیے ورما صاحب ہو خندارے صاحب ہو یا ہمارے جتنے بھی لوگ آج نہیں ہیں ان کے بیچ میں ان سب کو ہم شردانجلی دیں گے اس طور کے اوپر کی جتنے بورٹ گاڑے گئے ہیں اگلے آدھے گھنٹے کے اندر یہ پورے بورٹ اکھاڑنے کا کام آپ لوگ کریں جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہوئے اسی بھاشا میں مات کرنا پڑتا انہوں نے اپنی طاقت دکھائے آپ کو اپنی طاقت دکھانی ہوگی دیکھئے میں جب راجلی تھی کہ اندر خاصدار آمدار پہلی مرتبہ بنا تو کوئی سادہ سا کسی کو تھپڑ مار کے کہ ان سی کا کیس میرے اوپر نہیں تھا آج میرے اوپر نو کیس ہے اس میں ڈکائنٹی کا بھی ایک کیس ہے وہ ڈکائنٹی کا کیس اس لیے ہے کہ چیلی پورے میں جب شراب کی دکان بند کرائی تو شراب کی دکان والے میں جا کے سیٹیچر پولیس ٹیشن میں کمپلین کر آیا کہ میرے ظلے میں اس سے تین سو پہتیس روپے چوری ہوگا اور وہ انتیاز زیدین نے چورایا جب کرونا کے پیرڈ کے اندر سنجے بھاو کرونا کے پیرڈ میں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو جب چوبیس دن ان کی دکانیں سیل کر کے رکھی گئی اور اس کے بعد جب انہیں کھولنے کے لیے کہا گیا تو لیور کمیشنر نے کہا کہ دو سو روپے پردیس پیرفیٹ کے حساب سے ہم کو فائن لگے گی اب جو لوگوں نے مہینوں سے ان کی دکانیں بند تھی چوبیس دن لگاتار ان کی دکانوں کو سیل لگائے تھے چھوٹے سے چھوٹا دکاندار جو صرف ماسک بیچ رہا تھا اس کو بھی پندرہ ہزار بیس ہزار روپے کی فائن ہم اچھے سے گئے جا کے سمجھایا ادھیکاری کو کہ بھئیے یہ کہاں سے دے گا پیسہ تو وہ ادھیکاری سمجھا کہ بھئی ان کا سب کا باپ ہوں کر کے تو وہ مجھے قانون سمجھانے لگا تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھ جتنی اچھی بھاشا سے میں سمجھا سکتا پیرے کو سمجھایا لیکن تجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اب میری بھاشا سنگھ تو ایسا کیس ریجسٹر کیے کہ امتیار جنی میں ہتھیار لے کے آیا اور ہتھیار کا استعمال کیا آتا مانجی جیپ کا ہتھیار آنے کا دہو سکشنز لگایا آنی تھیانا سب آکھو کہ می دوسرا سمجھتیاں سے کرے جائن آنی سامدار کی سائے موٹے کلاغ کشل اللہ لاب لے می دوسرا پیشید پترکار پریشت بھیلی یعنی تیانا سانگیت لر کہ تمی یا لوکان پر اسچ انیائے کرت رہنا رسے کر می دنہا اسچ کرنا رہے تمہانا جگر کیسز لائے چاہے ماجہ بر کچھوں کی لائے اور آپ کے سمجھ بھی دیگا یہ کسی ایک دھر کی بھڑائی نہیں ہے یہاں پر کتلا دین سو سائے دین سو نہیں چھو اگر تین سو ساڑھے تین سو گھروں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ان کے پورے پریوار والوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کل رات میں آپ کے پاس جو آئے تھے وہ آپ کی سہنشیتہ کتنی ہے آپ کتنا درتے ہیں اگر ہم رات میں بوٹ لے کر آئیں گے تو آپ کتنا در کے کمزور ہو جائیں گے ابھی جو ہے ایک منیلہ سے ممن رہا تھا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو کھے کسی کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو لڑنا ہے اور پورے آخری دم تک لڑے گے لڑے گے لڑے گے بس یہ تینکہ سکتا ہے آپ کے یہ میں اتنا یہی کہنا چاہوں گا میں تمام راجبتک پارٹی کے جتنے بھی یہاں پر آمدار ہوں میں خاصدار ہوں ویروہ کی پکش کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو ایک آواز بن کر طاقت کے ساتھ لیور کولنی کے تمام جتنے بھی رہیواسی ہیں ان کے پیچھے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ رات میں ایک بجے وہ آئیں گے توڑنے کے لیے پورا پولیس کا فوج فاتر لے کر تو ایک بات ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک طرف سے امتیاز جلیل آئے گا تو دوسرے طرف سے سنجے کینے کا بھی آپ سمجھ لینا چاہیے ہیں کہ یہ کسی ایک راجبتک پارٹی کا مدہ نہیں ہو سکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے ان کی سرکار گیندروں میں ہے ردھان منتری آواز یوجنا جن کی سرکار مہراج شاہ کے اندر ہے شیف سینا کانگریس داشتروادی ان کی بھی ایک آواز یوجنا ہے مکھیا منتری آواز یوجنا یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھر دینا ہے راجب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر توڑنا ہے اگر یہ گھر دوتا تو میں آپ کو بلتا ہوں کہ کلیکٹر صاحب کا جو بنگلہ ہے بہت بڑا ہے دیویجنر کمیشنر صاحب کا بہت بڑا بنگلہ ہے اتھے نہیں سرکار میں اگر ایک طرف یہ کہہ رہے ہی ہے کہ ہم غریبوں کو گھر دینے والے ہیں تو وہی سرکار کا کیا عدیقار ہے ان لوگوں کو بے گھر کرنے کا کیا عدیقار ہے اور کس قانون قانون جو ہے آپ عدالت کے اندر چلے جائیں گے کوئی عدیقاری آئے گا اس کے اوپر کوئی نئی بات بتا دیا رہی گی ہمارا سب یہ کہنا ہے اتنے سالوں سے یہ لوگ رہ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی دو دو پیڑیاں ہیں تو اسی لیور پالنی کے اندر نکل گئی ہیں کئی ایسے بزرگ مہیلائیں ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس مکان کے اندر گزار دیئے ہیں اور تم آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگ تاریخ کے بعد ہیں تو ہم خر خالی کریں گے تو یہ پورے پولیس والوں کو پورے سرکار کو اور پورے پرشاسن کو ہم چنوٹی دیتے ہیں کہ تمہارے میں اگر ہمت ہے تو آو آگ تاریخ کے مجھے دی میرے اوپر نو ہو گئے تمہارے پر کتنے ہیں اکتیس اکتیس ہے اکتیس ساتھ یہ اکتیس ساتھ سے راج ملتی میں ہے تو اکتیس ہوئے ہیں بتیس ہوئے کی تیاری کریے میرا نو ہے تو میں نو کے دس کرتا رہا ہوں میرا اپنو سے سرک یہی کہنا ہے آپ کو ابھی باقی چیزیں جو ہیں میں جو مہلا ہے جو میری ماں جو جس کے آنکھوں میں آسو تھے میں ان کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ دیوالی بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے پراد کھانے کے لیے ہم بھی آئیں گے یہ بڑا دیوالی کے بات یہ ہے اور ان کو بھی ہم یہ بتا دیں گے کہ دیوالی تک آپ نے جو لاکے یہ بورڈ لگائے تھے ہم کو دہشت نرمان کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں کتنے لڑکے رہتے ہیں دو بھائی آئے تو کیوں ڈھریں گے دو بھائی آئے پیچھے ہیں ہمارے شروعات نہیں ایسے کرتے آپ کے جانے کے پڑھنے ہیں آپ کو اوٹھوٹے والا رہنگا ایسے 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 چاہیے میں آپ لوگوں سے دیوالی کی بہت بہت خردک شکرم میں آپ کو دیتا ہوں جو بھی راستہ اچھا ہو سکتا ہے وہ راستہ ہم دنگا لیں گے